کتنا صدقہ نکالنا ہے اس میں علماء کی دور آئے ہیں جمہور علماء جو برے سغیر کے وہ کہتے ہیں پونے دو کلو گندم یعنی اگر آپ نے آٹے کی صورت میں دے رہا ہے تو پونے دو کلو کھجور جو کشمش اس صورت میں اگر اس کو میعار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لے یعنی پونے دو کا ڈبل ہوتا ہے ساڑھے تین کلو تو یعنی کھجور سے اگر آپ دینا چاہیں کشمش سے دینا چاہیں جوک سے دینا چاہیں تو اس کا ڈبل اور اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو پونے دو کلو یہ جمہور کی رائے ہے لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ تھی کہ سوہ دو کلو گندم ہے یعنی اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو ٹو پوائنٹ ٹو فائف کیجی جمہور علماء کے نزدیک ون پوائنٹ سیون فائف اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے ان کی پوری تحقیق اصل فتاوہ میں ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے تو ہمیں اسی تحقیق پر زیادہ اتمنان ہے کیونکہ وہ دلائل ہمارے خیال میں وہ زیادہ مضبوط دلائل ہیں تو ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو فائف یعنی سوہ دو کلو تو سوہ دو کلو گندم اور اگر کھجور یا جو سے یا کشمش سے دینا چاہیں تو ٹو پوائنٹ ٹو فائف کو ڈبل کر لے یعنی ساڑھے چار کلو تو یہ ایک اختلاف ہے جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو پھر عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط والے قول پر عمل کرے گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پر عمل کر لے جس میں مقدار کم ہے تو آپ کو میں نے دونوں نساب اسی وجہ سے بتا دیئے کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں تو اگر آپ چاہیں تو پوائنے دو کلو گندم کے حساب سے دے دیں تو بھی انشاءاللہ ست کا فطر آپ کا عدا ہو جائے گا لیکن احتیاط اس میں ہے کہ سوا دو کلو گندم کے حساب سے آپ دیں